اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام یوٹیوب فیملی کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اسازہ اکرام کے لیے بڑی اہم خبر آج کے ویڈیو میں آپ احباب تک شیئر کی جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل میت کلینک نائنٹی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی میت کلینک نائنٹی فیملی کے فرد بن جائیں بڑھتے ہیں آج کی خبر اہم خبریں جو اسازہ کے لیے ہیں پہلا یہ ہے چودری نوید دیرات جو کہ ڈیپٹی سیکٹری ایڈوکیشن ہے ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا ہے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے یہ آج کی ڈیٹ آج 21 جنوری 2023 ہے آج کی ڈیٹ میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جس طرح سکول ایڈوکیشن نے لیٹر لکھا تھا کہ اسازہ کرام ان کی ٹرانسفر کے لیے پرمیشن مانگی تھی تو ابھی تک وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ کہتے ہیں جو ہی وہاں سے کوئی ہمیں رسپونس آتا ہے تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اقدامات کریں گے اب کیونکہ یہ ٹرانسفر میں میوچل ٹرانسفر موجود ہے اس میں کمپیشنیٹ گراؤنڈ والے اسازہ کی ٹرانسفر بھی ہوئی ہے اور بڑا ہم پرموشن والے اسازہ وہ بھی اس میں اڈجسمنٹ ان کے بھی آرڈرز ان میں ہونے تھے اب یقینا جو بین ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 25 جنوری کو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر بین کیا گیا تو ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر بین ایک طرف لیکن جو ہمارے پرموشن والے اسازہ ہیں وہ نہ تو ٹرانسفر ہوئے اور نہ ان کی پوسٹنگ ہونے جاری ہے وہ تو پرموشن ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ وزیراعلا پنجاب کو چاہیے کہ پرموشن حاصل کرنے والے اسازہ کی اڈجسمنٹ کے احکامات جاری کرائیں کیونکہ وہ اس نوٹیفکیشن کے زمرے میں نہیں آتے جو بین لگا ہے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ نیو ریکروٹمنٹ پر لگا ہے کیونکہ وہ ایک طویل عصہ سے پوسٹنگ کے منتظر ہیں اگر ان کی ترقی کے احکامات میں غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے تو انہیں ناقابل تلافی فینانشل لاؤس ہوگا ناقابل تلافی فینانشل لاؤس کیا ہے کہ ان کی اینول انکریمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر یہ معاملہ ان کی پوسٹنگ کا مزید لنگر آن کرتے ہیں تو اس میں اسازہ کی اینول انکریمنٹ جو کہ ان کی تنخواہ کا بڑا ہم حصہ ہوتا ہے وہ ان کو نقصان ہونے کا خطشہ ہے جن اسازہ کا ٹرانسفر کامل مکمل ہو چکا ہے ان کے آرڈر بھی جاری کیے جائیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کی گئی ہے تاکہ اسازہ کو ریلیف ملے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے تصور حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات